بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم واقیم الصلاة وآت الزکاة وارکعو مع الراکعین صدقاللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر تین تالیس ہے تین تالیس فورتی تری جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں تو اسی خطاب میں چلتے چلتے اب بات آئی ایک جنرل حکم آ گیا جس میں سارے ہی شامل ہو گئے ہیں یہاں پہ صرف بنی اسرائیل نہیں میں آپ ہم سب کو سمجھیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا یعنی تم سارے قائم کرو نماز کو اس آیت کا ترجمہ بہت ہی سادہ سا سیدھا ہے سادہ الفاظ میں انشاءاللہ کریں گے کہ اور نماز کو قائم کرو اور زکاة دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو یہ ہے جس کا سادہ سا ترجمہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بات بالکل واضح میں بتائی ہے مجھے آپ کو اس میں کسی خسم کی کوئی کنفیوجن نہیں رہ جانی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں نماز کی اور بنی اسرائیل کو بھی یاد کر آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیے گئے تمہارے وعدوں میں ایک وعدہ نماز کا بھی تھا ٹھیک ہے نا نماز کے وعدے کو اللہ یاد کر آ رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے نا یہ ہر قوم کا ایک ہی ہے آپ دیکھیں یہ جس وعدے کا اشارہ ہوا تھا نا پچھلے آیت مربعہ نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آئے گا بار بار آئے گا بار بار آئے گا یہ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹے سا نمونہ پیش کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا مثلا مثال کے طور پر سورہ مائدہ سے ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اسْنَئِ عَشَرَ نَقِيبَةِ ان سے میں نے یہ مائدہ کیا اور کہا وَأَقِيمُ السَّلَا نماز قائم کرو رزقات دو جیسے یہ آئے تھا بالکل اسی طرح کی اور میرے رسولوں پر ایمان لے کیا وَا مَنْ تُمْ بِرُسُّلِ پھر ان کی نصرت کرو ان کا ساتھ دو ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ دین کا کام آگے لے کر چلو یہ ہے وہ وعدہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں یاد کر آرہے ہیں اور اسی وعدے میں پھر نماز کا حکم آگیا یعنی اندازہ کریں کہ یہ نماز کتنی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں پہلا ہی کلام یعنی پہلا کلام ہے پہلا کلام پہلی وحی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اقیم الصلاة الزکری سبحان اللہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة الزکری میں ہوں تیرا رب اللہ میرے علاوہ اور تیرا کوئی رب نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے میری عبادت کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے میرے ذکر کے لئے سبحان اللہ یعنی پھر نماز اللہ سے پہلا کلام نماز کا حکم یہاں پہ بنی اسرائیل سے پہلا خطاب نماز کا حکم در حقیقت ہم سے بھی یہ پہلا ہی خطاب ہے امت سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو اس امت کو میں یہ کہہ رہا ہوں تم بھی تیار ہو جاؤ تمہیں بھی یہی حکم آنے والے تو ایک طرح سے انڈائریکلی مجھے آپ کو بھی یہی نماز کا حکم مل رہا ہے کہ دیکھ لو نبی سے چاہے کلام ہو چاہے نبی کی قوم سے کلام ہو پہلا حکم مجھے ماننے اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے ماننا ہے تو مجھے ماننے کا ثبوت تمہیں دینا ہوگا نماز کے ذریعے سے اور نماز کو تم نے قائم کرنا ہے یعنی صرف چھپ چھپا کے کہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی موڈ کیا تو مسجد بھی چلے گئے وہ نہیں اسٹیبلش کرنی ہے نماز اپنے گھروں میں محلوں میں مسجدوں میں سب جگہ ہمیں نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے یہی حکم ہے اور اسی یہی ہے وہ معہدہ اس معہدے کا حصہ ہے نبیوں کو ماننا ہے اور نبیوں کو مانتے ہوئے نمازیں پڑھنی اور زکاة دینی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہا بنی اسرائیل کو کہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ اللَّهِ إِنِّ مَعَكُمْ مَا تُمْهَرِ سَاتھ ہوں لیکن کب تک جب تک کہ تم نماز قائم کروگے اور زکاة دوگے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ سارے نبیوں سے لیا کہ میں سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جوانب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تم نے یہ کتاب آگے لے کے جانی ہے اور پھر وہ رسول آئے گا تو اس رسول کے پیچھے چلنا ہے یہی وہ معاہدہ ہے جس کے تحت ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس میں ایک چھپیوی حکمت یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے نبندہ اس کا دل نرم ہوتا ہے جی جی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ نماز پڑھو گے دل نرم ہوگا تو تمہیں خیال آجے گا کہ یہ نبی بھی تو وہی باتیں بتا رہا ہے یہ بھی اسی نماز کی طرف ہمیں لے کے آنا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم یہ اس سے تمہیں طرف آ جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دے رہا ہے ایک راستہ دکھا رہا ہے یاد کرا رہا ہے وہی وعدہ جو پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ وعدہ نہیں بھولنا وہ اس وعدے کا حصہ تھا اور میں نے آپ کو نمونے کے طور پر سورہ مائدہ سے مختلف جگہوں سے قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے بتا دیئے جہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا نبی جب بھی آئے گا نبی کے پیچھے چلنا اس پہ ایمان لانا ہے نماز پڑھنی ہے اس کا ساتھ دینا ہے زکاة دینا ہے اور پھر میں تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہوں اب امت محمدیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز قائم کر لیں قائم کر لیں معاشرے کا حصہ بنا لیں سسٹم کا حصہ بنا لیں زکاة دینا شروع کر دیں بالکل جیسے آیت کہہ رہی ہے اور رکون کے ساتھ کریں جو کرتے ہیں انہیں کے مل کر اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑائی کرم کیا ماں و بہنوں کو ایک اگزمشن دے دی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری تو گھروں میں جو مردوں سے زیادہ تمہیں گھروں میں ہی سواب ملے گا آپ نے کہا گھر میں تمہاری نماز میری مسجد سے زیادہ افضل ہے صرف جمعہ اور عید وہ اس میں بات ڈیفرنٹ ہے باقی ہر نماز میں کہہ دیا کہ میری مسجد سے زیادہ افضل ہے خاتون کی تو صحابیہ ایک تھی مجھے میرا خیال امہ حمید ہے سعیدیہ رضی اللہ عنہ نام میں ہو سکتا ہے غلطی ہو بہرحال یہ بات بالکل مستند بتا رہا ہوں انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی فرض باقی فرض نمازیں پھر نہیں پڑھیں اپنے گھر میں ہی ایک انہوں نے مسجد کی طرح جگہ بنا لی وہاں نمازیں پڑھتے نہیں تو پتہ یہ چلا کہ اقیم السلا اقیم السلا اس میں ہمارا پورا دین ہے اور یہی دین باقی نبیوں کی امتوں کو بھی بتایا گیا ہمیں بھی یہی بتایا گیا اور اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر آپ غور و خوض کریں اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا پیغام دے رہے ہیں اور اگر کسی کو تفصیلات چاہیے ہونا تو تفصیل قرطبی کا مطالعہ کریں وہاں پہ امام قرطبی نے تمام جو جماعت کے باجماعت نماز کے مسائل تھے ان کو اکٹھا کر دیا سب جگہ یہ ایک ہی جگہ پہ مطلب صفوں کے صفے بسیط وہ سارے جمع ہو گئے تفصیل قرطبی میں علامہ قرطبی سپین والے اور امام ابن کسیر نے اس کا حوالہ دیا پھر امام ابن کسیر تفصیل زمخشری سے بھی ایک بات لے کر آئے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بسیکلی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں اور یہود کو بھی بسیکلی پہلا تو حکم انہیں دیا جا رہا ہے یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس نبی کی امت بن جاؤ اس پر ایمان لے آؤ امت محمدیہ بن جاؤ نماز پڑھو زکاة دو اور رکوع سجدوں میں ساتھ شامل ہو جاؤ اور خود بھی امتی امت سارے بن جاؤ یعنی ہم مارے لیے ان کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر اللہ تعالیٰ کٹھے کر رہے ہیں یہ ایک سمجھیں خلاصہ کلام ہے تو امید ہے اس آیت مبارکہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوگی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی چیز ہے کہ ایک وہ امت جس نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑا ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں امت بنو گے کلمے کے ساتھ یہ کام تم نے بس کرنا ہے تو تم امت بن جاؤ گے یہ نہیں پتا یہ چلا بلکل اس حدیث کی طرح جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو لائن ہے نا لکیر وہ نماز ہے یہ فرق ہے بنیادی فرق ہے من ترک ہاں فقط ترک جس نے یہ چھوڑ دیا یہ فرق مٹا دیا اس نے اس کو ترک کر دیا اس نے اس کو ختم ہی کر دیا اسی لئے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ترکہ صلاة عمد متعمدن فقط کفر جس نے نماز کو جانتے بجتے ختم کر دیا زندگی سے نکال دیا ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا انہی ہمارے اور آپ غیر مسلموں کے بیچ میں جو لائن ہے نا دسٹنکٹیو لائن ڈی مارکیشن جسے کہتے ہیں وہ ہے صلاة جس نے اس فرق کو مٹا دیا اس نے اس کو ہی مٹا دیا یہ دین ہی پھر مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک امت جو بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اس کو کہا جا رہا ہے امت بنو گے تو یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے نمازیں ہماری زندگیوں کا حصہ بنیں زکاة دیں ہم اللہ کی مخلوق کی بھی مدد کریں اور انشاءاللہ امت ایک امت بن جائیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ